بسم اللہ الرحمن الرحیم تو دوستو نئے لیسن کے ساتھ ایک بار پھر آپ کی خدمت میں حاضر ہیں اور سلام پیش کرتے ہیں اور آپ کو اپنے چینل پر ویلکم اور خوش آمدید کہتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ اللہ کے فضل و کرم سے بلکل خیریت سے ہوں گے آج کا لیسن کچھ اس طرح ہے کیا ہوگا کوزہ سچے دیرہ کیا ہوگا کوزہ سچے دیرہ اگر تم جگہ بدل دو سے کام بھی تو پوستو اگر تم جگہ بدل دو سے کام بھی تو پوستو یعنی اگر تم اپنی جگہ بدل دوگے تو کیا ہوگا اگر تم نمبر بدل دو سے کام بھی نومیرو اگر تم نمبر بدل دو سے کام بھی نومیرو اگر پتہ بدل دو سے کام بھی تو اندریزو اگر پتہ بدل دو سیکام بھی تو اندریز ہو سی سیمپرے نیل کو اورے تم ہمیشہ دل میں ہو سی سیمپرے نیل کو اورے تم ہمیشہ دل میں ہو یعنی اگر تم یہ چیزیں بدل بھی دو جگہ بدل دو نمبر بدل دو تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا تم ہمیشہ دل میں ہو سی سیمپرے نیل پنسیئر ہو تم ہمیشہ سوچ میں ہو سی سیمپرے نیل پنسیئر ہو تم ہمیشہ سوچ میں ہو ذہن میں ہو اس کے بعد ہے کیا وجہ ہے کہ رجونے کیا وجہ ہے کہ رجونے تم اداس ہو کہ صحیح تریس تے تم اداس ہو کہ صحیح تریس تے یعنی کیا وجہ ہے کہ تم اداس ہو کہ رجونے کے صحیح تریس تے نون گواریشی لفریتے زخم ٹھیک نہیں ہوتے نون گواریشی لفریتے زخم ٹھیک نہیں ہوتے یعنی کیا وجہ ہے تم اداس بھی ہو اور تمہارے زخم بھی ٹھیک نہیں ہو رہے کیا مطیوئے کیا مقصد ہے کیا مطیوئے کیا مقصد ہے تو کام بھی اللہ ورہو تم کام بدل رہے ہو تو کام بھی اللہ ورہو تم کام بدل رہے ہو یعنی اس کی کیا وجہ کیا مقصد ہے کہ تم کام بھی بدل رہے ہو تم دوستیاں بدل رہے ہو تو کام بھی لے امی چیزیا تو کام بھی لے امی چیز یہ تم دوستیاں بھی بدل رہے ہو یعنی کام بھی بدل رہے ہو اور دوستیاں بھی بدل رہے ہو لے امی چیز یہ دوستیاں ایک احسان کرو فائی ان فوورے ایک احسان کرو فائی ان فوورے مجھے بتاؤ تم کون ہو دیمی کی سئی مجھے بتاؤ تم کون ہو دیمی کی سئی یعنی تم یہ مجھے بتا دو کہ تم کون ہو مجھے بتاؤ ہمیشہ لیٹ کیوں آتے ہو دیمی پر کسی سیمپرے ریدار دو مجھے بتاؤ ہمیشہ لیٹ کیوں ہوتے ہو دیمی پر کسی سیمپرے ریدار دو ہمیشہ لیٹ ہوتے ہو دیمی قومی سی دیوینتا تو ریکو مجھے بتاؤ امیر کیسے ہو گئے دیمی مجھے بتاؤ قومی سی دیوینتا تو ریکو تم امیر کیسے ہو گئے دمینتارے ریکو امیر ہو جانا امیر بن جانا سیمی وہی بینے دی می سی اگر مجھے اچھا جانتے ہو اچھا سمجھتے ہو تو مجھے ہاں کہہ دو سیمی وہی بینے اگر تم مجھے اچھا سمجھتے ہو اچھا جانتے ہو دی می سی مجھے ہاں کہہ دو یعنی اگر تم مجھے اچھا جانتے ہو اچھا سمجھتے ہو تم میرے سوال کے جواب میں ہاں کہہ دو دی می سی ہاں کہہ دو ہاں کہنا مان جانا قوزہ تیفہ مالے کیا برا لگتا ہے مجھے سمجھاؤ می سپیئے گی مجھے سمجھاؤ یا بتاؤ می سپیئے گی سپیئے گار ہوتا ہے سمجھانا بتانا تفصیل بتانا قوزہ نو دیتو انتیو انہوں نے ٹی وی میں کیا کہا مجھے بتاؤ وہ جیل میں کیوں ہے می سپیئے گی لوئی پرکین گلیرا مجھے بتاؤ وہ جیل میں کیوں ہے یعنی وہ جیل چلا گیا ہے وہ اس کی وجہ کیا ہے می سپیئے گی لوئی پرکین گلیرا پاگل ہو گیا ہے یعنی مجھے بتاؤ وہ پاگل کیوں ہو گیا ہے قومی آئی امپراتو فرنچیزے تم نے فرنچ کیسے سیکھی قومی آئی امپراتو فرنچیزے تم نے فرنچ زبان فرنچ کیسے سیکھی کیے دیری پوچھنا سوال کرنا کیے دیری پوچھنا سوال کرنا کیے دیری دکوال قونو کسی سے پوچھنا کسی سے سوال کرنا کیے دیرے دیکھوالکونو کسی سے پوچھنا کسی سے سوال کرنا میلیو کیے دیرے کس بلے آرے پوچھنا بہتر ہے گلتی کرنے سے میلیو کیے دیرے پوچھنا بہتر ہے کس بلے آرے گلتی کرنے سے کیے دیرے کم استائی پوچھنا کہ تم کیسے ہو کیے دیرے کم استائی پوچھنا کہ تم کیسے ہو یعنی تمہارا آلوال کیا ہے یہ پوچھنا آئی پاورا دیکھئے درے تم پوچھنے سے درتے ہو آئی پاورا دیکھئے درے تم پوچھنے سے سوال کرنے سے درتے ہو پاورا دیکھئے درے پوچھنے سے سوال کرنے سے خوف کھانا ڈر لگنا آئی پاورا دیکھئے درے تم پوچھنے سے درتے ہو خوف کھاتے ہو وہ وانستہ نہیں لوی نان ری دے وہ وانستہ نہیں لوی نان ری دے اس کے پاس پیسے نہیں لوی نانہ سول دی وہ ایسے نہیں لوی نانے کو زی سچ نہیں نانے ویرو وہ اٹالین نہیں لوی نانے تلیانو وہ اٹالین نہیں لوی نانے تلیانو وہ فرادیا نہیں نانے ترادی تورے وہ فرادیا نہیں نانے ترادی تورے ترادی تورے کہتے ہیں دوکہ باز فرادیا اس کے لئے ایک اور لفظ استعمال ہوتا ہے تروفہ تورے اس کے بعد ہے لی نانے بجاردو وہ جوٹی نہیں ہے لی نانے بجاردو وہ جوٹی نہیں ہے لی نانے مایسترہ وہ استانی نہیں ہے لئی نانے ماہسترہ وہ استانی نہیں ہے لئی نانے تریستے وہ اداس نہیں ہے لئی نانے تریستے وہ اداس نہیں ہے لئی نانا دلورے اسے درد نہیں لئی نانا دلورے اسے درد نہیں لئی نانے سپوزہ وہ دلن نہیں لئی نانے سپوزہ وہ دلن نہیں لئی کم فیوری وہ پھولوں کی طرح ہے لے ایک کو میں فیوری وہ پھولوں کی طرح ہے فیورے ہوتا ہے ایک پھول فیوری جمع ہے ایک سے زائد پھول لے ایک کو میں فیوری وہ پھولوں کی طرح ہے یہ ذرا شائرہ نہ قسم کا جملہ استعمال ہوا ہے اس طرح شائرہ چیز کو بڑا چڑھا کے بیان کرتے ہیں تو دوستو آج کا لیسن یہی پہ ختم کرتے ہیں اور امید کرتے ہیں کہ آپ نے اس لیسن کے بارے میں ضرور کچھ نہ کچھ سیکھا ہوگا ویڈیو کیسی لگی آپ نے کمینٹ میں اس کا اثارہ ضرور کرنا ہے تو دوستو انشاءاللہ نئی ویڈیو کے ساتھ نئے لیسن کے ساتھ آپ سے جلد ملاقات ہوگی اپنا دیر سا خیار رکھئے گا اور ہمیں دعاوں میں ایجاد رکھائے گا اللہ حافظ